موسیقی گالہ میں ملاقات کے بعد وفاق اور بلوچستان میں پی ٹی آئی سے اتحاد کا اعلان کیا جام کمال کا کہنا تھا کہ بی اے پی اور پی ٹی آئی فطری اتحادی ہیں جانگیر خان ترین نے کہا جام کمال بلوچستان کے وزیر اعلی ہوں گے اس میڈیا ٹاک میں جانگیر خان ترین اور شاہ محمد قریشی بھی اکھٹے نظرائے وزارت اعلیٰ کے امیدوار پرویس ہٹک اور یار محمد رن نے کونہ پکڑ لیا ہم یہاں پہ وفاق کے ساتھ اپنے چار ایمین ایس کے ساتھ الحمدللہ آج ہم یہاں موجود ہیں اور ہم نے ایک گوڈ جسٹر کے ساتھ ایک کامن انٹرسٹ کے ساتھ ایک کامن ویجن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں چیرون صاحب کے ساتھ آکے ہم نے ایک کولیشن کا اعلان کیا ہے بلوچستان عبائن پارٹی کا حق ہے کہ چیف پنسٹر بلوچستان عبائن پارٹی کا ہو اور انہوں نے چوز کیا ہے نومینیٹ کیا ہے جام کمال صاحب کو اور ہم جوہاں جام کمال صاحب کو ایس چیف پنسٹر بلوچستان فلی بیک کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک ایزی مجارٹی جام صاحب بلوچستان بلوچستان تو بنی گالہ میں سیاسی سرگرمیاں اروج پر پہنچ چکی ہیں عمران خان سے کھلاڑیوں اور غیر ملکی سفیروں نے ملاقات کی ہے مزید بات کرتے ہیں آدل تلولی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے آدل بتائیے گا یہ سیاسی سرگرمیاں کہاں تک پہنچے کس کس کی آج ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے ابھی دیکھیں بنی گالہ میں جہاز سیاسی جوڑ توڑ اور روج پر ہے وہیں آج کپتان کو ان کے پرانے ساتھی جو ہیں وہ بھی مبرک بات دینے کا سسلہ جاری ہے اور اس وقت جو ہے چار کھلاڑی جو ہیں وہ اس وقت جہرمین تریقی انصاف عمران خان کی راجکہ پر پہنچے ہیں اور مبرک بات دینے آئیں وقتار یونس محمد افیر عمر گل جہاں وہ بنی گالہ میں چارمن تریقی انصاف عمران خان کے پاس موجود ہیں اور الیکشن میں کمیابی پر مبرک بات دینے کے لیے آئیں اس کے علاوہ سجی سفیر جو ہیں وہ بھی چارمن تریقی انصاف عمران خان کو مبرک بات دینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں اور جی جانب تریقی انصاف جو ہے وہ جور توڑ کا سسلہ جو ہے وہ روج پر پہنچ چکا ہے جو قائدین ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں نمبر آف گیم جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے اور خیبر پختنہا میں گزشتہ روز جو پرویس ہٹک نے کچھ ایم پی ایس کے ساتھ ملاقات کی تھی تو یہاں پر تحریک انصاف کے رانما پرویس ہٹک نے اس بات کی تردیب کر دی ہے کہ پارٹی میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے وزیراعلا کے لیے جس کا نام چیرمن تحریک انصاف امران حان جس پر انتحاب کہیں گے وہ جو ہیں وزیراعلا خیبر پختنہا ہوں گے لیکن جس وقت ان سے پوچھا گیا کہ گزشتہ روز کچھ ایم پی اے بلائے گئے صرف اتنا کہا گیا پرویس ہٹک کی جانت سے کہ وہ کچھ دو صرف میٹنگ اور پارٹی کے امور پر بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے پارٹی میں اختلافات کی کوئی بات نہیں ہے امران حان جس کو نامزت کریں گے وہ خیبر پختنہا کے وزیراعلا ہوں گے اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں بھی تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت بنانے کے لیے نمبر آف گیم کا جو حدف ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جلد وہ کامیاب ہو جائیں گے جانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اس وقت اتبارے سارے معاملات کے اوپر لگے ہوئے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران حان کے جو کھلاری ہیں وہ بھی مورباد دینے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے اس وقت امران حان کی جو جیت ہے اس کو ایک کھلاری کی جیت قرار دیتے ہوئے آنے والے جو وزیراعظم ہیں اس پر خوشی کہہ ذات کیا ہے انہیں بنی گارہ میں سیاسی سرگرمیاں اس وقت تروج پر ہیں بہت شکریہ عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہے الیکشن میں کامیابی کے بعد امران خان کی ٹیم میں کون کون سا کھلاری شامل ہے سما نے پتہ لگا لیا ہے امران اسماعیل ارباب شہزاد اور پرویز الہی کو اہم اہدے سوپنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں عباس شبیر کے رپورٹ خان کے سرکار اسکارڈ میں شامل ہوگا کون کون سا کھلاری پی ٹی آئی کا سیلیکشن بورڈ سرگرم حتمی فیصلوں سے پہلے کئی ناموں کی گونچ ورنر سندھ کے لیے امران اسماعیل فیوریٹ کے پی کے میں وفاق کا نمائنہ بننے کے لیے ارباب شہزاد تیار جاپ کی صبائی کابینہ کا سب کو انتظار صوبے میں کاف لیگ کے چودری پرویز الہی کو اسپیکر کے پنس پر بٹھانے کی تجویز بھی زیرے گور حکومت سازی کے لیے سات سات سرکاری محکموں میں اکھار پچھار کی بھی تیاری کئی اہمداروں کی مرکزی وکٹ خان کے نشانے پر کیئرمن پی سی بی نجم سیٹھی اور نادرہ چیف اسمان مبین سمیت کئی افسران ہٹ لس میں شامل کر لیے گئے پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر الہ پرویز خٹک کی وکٹ اڑا دی اور عاطف خان کو نیا وزیر الہ خیوہ پخون خان نامزد کر دیا عاطف خان مردان سے تعلق رکھنے والے چوتھے وزیر الہ ہوں گے سجاد حیدر کی ریپورٹ عاطف خان کی نامزدگی سے سابق وزیر الہ پرویز خٹک کی کوششوں پر پانی پھر گیا ہے عمران خان نے سابق وزیر تعلیم عاطف خان کو وزیر الہ کی ذمہ داری سوپنے کی منظوری دے دی عاطف خان کا تعلق یوسف زی حکمرانوں کے شہر مردان سے ہے جہاں سے یہ صوبے کے چوتھے وزیر الہ بنیں گے سنتکار خاندان سے تعلق رکھنے والے عاطف نے کیڈٹ کالج کو ہارٹ سے ایف اے پاس کرنے کے بعد مزید پڑھائی ترکی اور خاندانی بزنس کی طرف آئے عاطف خان سال دوہزار دس میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رکنے صوبہ اسیمبلی بنے اور وزیر تعلیم کا قلمدان سنبھالا وزارت اعلیٰ کی دوڑ سے باہر ہونے پر پرویز خٹک نے مرکز میں عہدے کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر دی سجاد حیدر سما پشاور بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر منگل نے بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی چیز ناممکن نہیں زین الدین کے رپورٹ دیکھئے بی این پی کے سربراہ سابق وزیرالہ اثردار اختر منگل نے دوبارہ وزیرالہ بننے کے لیے امیدیں باندھ لی کوئی ٹائم میں پریس کانفرنس کے دوران اعلان کیا کہ بی این پی اتیادیوں کے ساتھ مل کر وزارت اعلیٰ کے لیے اپنا امیدوار لائے گی ایٹی ایٹ سے میں اس گیم میں ہیں وہ این وقت پر کچھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے ایک ممبر وزیرالہ بھی بن سکتا ہے ہم تو ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ اور بھی ساتھ ہیں اختر منگل نے الزام لگایا کہ کئی حلقوں میں بی این پی کا منڈیٹ چین کر بلوچستان عوامی پارٹی کو دیا گیا اس کے باوجود کسی جماعت کے لیے باتچیت کے دروازے بند نہیں کیے ان کا کہنا تھا کہ مرکز میں اس جماعت کے ساتھ اتحاد کریں گے جو بلوچستان کے مسائل حل اور کینسر اسپتال بنا کر دے گی جانگیر ترین کی دو تین دن پہلے بھی بات ہوئی تھی کل بھی بات ہوئی ان سے انہوں نے بھی دعوت دیئے کہ ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں ہم نے پہلے کہے ہم باتچیت کے دروازے ہم نے بند نہیں کی بین پی کی سربراہ کا کہنا تھا کہ اپنا وزیرالہ کامیاب نہ کرا سکے تو کسی اور کی حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ ترجیحات کی بنیاد پر کریں گے کیمئنمین زفر بلوچ کے ساتھ زین الدین سممہ کوئٹا جماعت اسلامی اور ایم ایم اے میں کوئی اختلاف نہیں ان افواہوں کو ختم ہو جانا چاہیے فضل الرحمن کی پریس کانفرنس کہتے ہیں ایوان میں بیٹھنے کی تجویز آل پارٹی اس کانفرنس میں لے جائیں گے متفقہ فیصلہ کریں گے مختلف طریقوں سے ایم ایم اے کے درمیان اختلاف کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان افواہوں کو اب اپنی موت آپ مر جانا چاہیے اسمبلی میں حرف اٹھانے یا نہ اٹھانے کا کے بارے میں جماعت اسلامی جو ایم اے میں کا حصہ ہے ان کی تجویز آج مجلس عمل کے اجلاس میں آئی اور سب نے اس پر اتفاق کیا کہ اس تجویز کو آل پارٹیز کانفرنس میں لے جائیں گے معروف مصنف اور مزاہ نگار انور مقصود کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کے الیکشن دوبارہ کرانے کے مطالبے کی تائید صرف ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں یہ بھی بتا دیا کہ کراچی کی مردم شماری میں صرف مردوں کو گنا گیا عورتوں کو گنا ہی نہیں گیا کلیفٹن ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے نئے بلوک کی افتتاحی تقریب میں انور مقصود نے کس طرح کہقہ بکھیرے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کوشش کریں کہ کراچی میں اب چھوٹے آدمیوں کو پکڑنا بل کرتے ہیں کراچی میں جب تک بڑے آدمی ہیں یہ شہر ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ شہر بہت بہت ہے مردم شماری میں یہاں صرف مردوں کو گنا گیا عورتوں کو نہیں گنا گیا حضرت رحمان صاحب نے کہا ہے دوبارہ الیکشن کنے چاہیے اور اسی بات تاریخ صرف ٹرمپ لے کی ہے ایم کیو ایم پاکستان نے پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ بنا لیا جہانگیر ترین کہتے ہیں ایم کیو ایم سے اچھی ملقات رہی ہیں وہ ملقات جو کہ ہوئی تھی ایم کیو ایم بہادر آباد میں لیکن یہاں پر ہونے والی ملقات کیا ہے اس کے اندرونی کہانی سما نے پتا لگا لیا اشرف خان کے ریپورٹ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کی بہادر آباد یاترہ پی ٹی آئی رہنما مطمئن چہرہ لیے اسلام آباد روانہ اچھی بات ہوئی کوئی خان مطالبات ہی بات نہیں ہوئی بات ہوئی کراچی شہر کیونکہ اب ہمارے پاس چولہ سیٹیں ہیں ایم کیو ایم پچار ہیں دو ہیدر آباد میں ہم نے اب مل کے ہم نے انشاءاللہ تعالی اربن کراچی اربن شند کو ہم نے وہ حق دینا ہے کہ اندر پیلے نہیں دیئے ایم کیو ایم پی ٹی آئی بیٹھک میں ہوا کیا ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کے سامنے رکھے نئے اور پرانے مطالبات ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا کہ کراچی کے بارہ حلقوں کو دوبارہ کھولا جائے جہانگیر ترین نے حامی بھر دی ایم کیو ایم نے ٹارگیڈڈ آپریشن بند کرنے کی بات کی تو جہانگیر ترین نے مطالقہ اداروں سے مشاورت سے مشروط قرار دیا کوٹا سسٹم کا خاتمہ میئر کے لیے فنڈز لاپتہ افراد کی بازیابی ایم کیو ایم کے مطالبات میں شامل پی ٹی آئی نے ترجیحی بنیادوں پر مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے صاف کہہ دیا ہے کہ سندھ حکومت بنانے اور چلانے میں ایم کیو ایم کا کوئی کردار نہیں ہوگا مراد علیشہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی شمولیت اب تک زیر غور نہیں ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی اور رہنما فاروق ستار کے موقف میں اب بھی تضاد ہے ناراض باجی نے بھی ایم کیو ایم کے جرنل ورکرز اجلاس میں حلہ مچا دیا ایم کیو ایم پاکستان میں آخر جل کیا رہا ہے اس رپورٹ میں جانتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان میں چل رہا ہے بہت کچھ عام انتخابات میں شکست ہوئی تو بہدر آباد اور پی آئی بی کے موقف میں واضح فرق دکھائی دیا ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول نے ٹو بی ڈالفنز کو پھر پتنگ تلے آنے کی دعوت دی اس طرح کارپنان کو دھرا کے دھمکا کے نشان دہی کر کر اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش تھی تحریک ان کی منتظر ہے دوسری طرف فارق ستار نے پاکستان میں پارٹی پر لفظی گولہ باری کر ڈالی جو ہمیں دفن کرنے آئے تھے ان کا جو حشر ہوا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے آج بھی یہ شیر پڑھیں گے کہ اوقات نہیں ہیں آنکھ ملانے کی منظم ترین پارٹی کے جنرل ورکس اجلاس میں ناراض باجی صفیہ شاہ نے پھر حلہ مچایا ورکس ایکشن کمیٹی کے رینماوں نے بھی خالد مقبول کو کھری کھری سنائی پی ایس پی کی بدترین شکست کمال قافلے کے مایوس راہی کیا پھر سے کنوینر کے دعوت پر ایمکی ایم پاکستان کو متحق کریں گے یہ تو تھی کراچی کی سیاست لیکن پنجاب میں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں حکومت سازی کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اس پیکر کی نشریس پر پرویز الہی بیٹھنے والے ہیں وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کا ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ نون لیگ میں اندراریں ڈالنے کی کوشش بھی تیز ہے فاور بلوک بننے جا رہا ہے کون یہاں پہنچنے کے لئے دعو پیچ آزما رہا ہے اس ریپورٹ میں جانئے مرکز میں نمبرز پورے کرنے کا دعویٰ تو تین سو اٹھائیس میں سے یا تین سو تیس میں سے وان ہنڈن ہنڈر سکسٹی ایٹ کا نمبر جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے یعنی ہم کلیر لیٹ اور ٹوٹل ہاؤس ہے اس کی میجورٹی جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں اور پنجاب محاصف پر حکومت سازی کے لئے کامیاب پیش رہا تحریک انصاف کے نمبرز چھٹے جا رہے ہیں قاب لیگ کے رہنوما پروید الائی بھی بھرپور ساتھ نبھا رہے ہیں نون لیگ کے بہت سے ارکان ان کے پیچھے نظر آ رہے ہیں یہ ممکنہ طور پر فارورڈ بلوک بنا رہے ہیں اس ایوان میں اس وقت جو پنجاب میں ہماری نشستیں ہیں وہ ایک سو اسی کے اوپر پہنچ گئیں مگر چہدری پروید الائی سپیکر کی کڑسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور رائے شماری ہوتی ہے خپیا تو پھر ہوگا کیا نون لیگ مخالف مہادار آئی میں نون لیگ کے فارورڈ ارکان پروید الائی کا چناؤ کریں گے تو یا نہیں تحریک انصاف کے یہ مشتر کا امیدوار آرڈر ان دہ ہاؤس کہتے نظر آئیں گے یا نہیں جلد سامنے آ جائے گا لیگی رہنوما کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں نون لیگ کے رہنوما طلال چودری نے کہا ہے کہ عمران خان نے ہلکے کھلوانے کی بات کی ہم صرف آر او آفیس کے اندر اور باہر کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوانے کا مطالبہ کرتے ہیں یہ بھی بولے کہ ہمیں ایسی حکومت کی خواہش نہیں جس میں خرید و فروغ ہو خان صاحب نے یہ جو کہا پہلے ہی دن کہ وہ ہلکے کو کھلا دیں گے جس کو چاہیں کھول دیں میں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے میں نے ہلکے کھولنے کی بات تو چلیں دور کی بات ہے میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ آر او آفیس کے اندر اور باہر لگنے والے جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں ان کی فوٹیج مگوالیں صرف کوئی ایسی حکومت ہمیں ایک خواہش نہیں ہے جس میں خرید و فروغ تو جس کی اکثریت اسی کی حکومت پنجاب میں نون لیگی حکومت بنائے گی مصطدق ملک کی اسلام آباد میں گفتگو کہا آزاد ارکان کی حمایت حاصل کریں گے کوئی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پنجاب کی حکومت ضرور بنائیں گے ہماری مجورٹی ہے ہمارا پہلا حق ہے ہم اس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس سے بات کر رہے ہیں بہت سے کینڈیٹس جو حق پرست ہیں جو چاہتے ہیں کہ جس کی سب سے زیادہ ووٹ ہیں وہ حکومت بنائے وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں ہمیں کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم پنجاب کی حکومت بنائیں گے ہم آپوزیشن کے ساتھ ملکے ایک متفقہ لاحیہ عمل لے کر چل رہے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے اوپر ایک دو دن میں واضح ہو جائے گا کہ ہم کیا کریں گے پارلیمان کے اندر اور کیا کریں گے پارلیمان کے باہر اور جو ہار گئے انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دیں لیکن چیف الیکشن کمیشنر سے استیفہ کا مطالبہ قابل مضمت ہے انتخابات شفاف ہوئے سیکریٹری الیکشن کمیشن باور یعقوب نے واضح کر دیا کہا کہ دنیا بھر سے تیس ہزار مبسرین نے معاینہ کیا اور الیکشن کو شفاف قرار دیا چند چاسی رہنماؤں کی جانت سے بیان کے الیکشن کمیشن کو مصطافی ہو جانا چاہیے اس پر الیکشن کمیشن نے اس کی سختی سے مضمت کی عام انتخابات دوزار اٹھارہ کے دوران عوام نے آزادانہ محول میں اپنا حق رائدہ ہی استعمال کیا اور ووٹروں کی درنو تقریباً بابن پیسد رہے ہزاروں مبسرین بشمور چالسو بین الاقوامی مبسرین و میڈیا انیس ہزار فافن کے مبسرین کل میں لاکھے تقریباً دیس ہزار مبسرین نے الیکشن کے عمل کا مختلف مراحل بغور مشاہدہ کیا عام انتخابات کو آزادانہ ممصفانہ اور غیر جانب دانانہ الیکشن کرا دیا چاروں صبائی کمتوں کو انتخابی مہم کے دوران زابطہ اخلاق کی خلاف ورسی کے حوالے سے بار بار تنبیہ بھی کی جنت اپی رہی یہ پہلا الیکشن ہے جس میں خواتین کی بطور ووٹرز اور بطار بطور امیدوار شرکت کو ہر کسی نے سراہا وزارت خزانہ نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کی تجویز دے دی ہے اوگرہ نے دو سے سات روپے تک قیمت بڑھانے کی ایسے فارش کی تھی مزید بات کرتے ہیں شکیل احمد ہماری نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے شکیل بتائیے اگر سمری مسترد یا بھی فائنل فیصلہ ہونا ہے لیکن جو اگرہ نے سمری تیار کی تھی اس کا مطابق پیٹرولی مصنوعات سات روپے تفیل لٹے تک مہنگی کرنے کی سفارش کی گئی تھی اور جس میں دو مفعف ریٹس کے موجودہ جیسٹی کے تحرم اور یکم دلائی کے جیسٹی کے ریٹس کے مطابق دو سے سات روپے مہنگی لیکن وضاعت خزانہ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ نگرہ خزانہ نے وزیراعظم کو یہ سفارش کی ہے کہ موجودہ قیمتیں برقرار رکھی جائیں کیونکہ نئی حکومت آنے کو ہے اگلے چند روز میں نئی حکومت آ جائے گی تو وہ ہی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرے تو اب وہ حتمی فیصلہ آج رہا ہے وہ نگرہ وزیراعظم ہی کرے بہت شکریہ شکیل حمد مارسات موجود تھے آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا نے روسی کوپہما الیکسزینڈر گوکوف کی آیادت کی ہے روسی کوپہما بیس ہزار چھے سو پچاس فیٹ بلندی پر لاتوک چوٹی پر پھز گیا تھا پاک فوج نے ریسکیو آپریشن کے بعد اسے بائفاظت نکال لیا تھا مزید بات کرتے ہیں سما کے نمائندے فخر الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر الرحمان کیا کہنا تھا اس موقع پر آرمی چیف کا جی آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا نے آج جو روسی کوپہما الیکسزینڈر گوکوف ان کی عیادت کی ہسپٹل میں ان کو سی ایم ایچ منتقل کیا گیا تھا اور جو آرمی چیف تھے انہوں نے ان کی خیریت دریافت کی اور جو روسی کوپہما تھے انہوں نے پاکستان آرمی کی جو ایوییشن پائلٹس تھے جس دلیرانہ اپریشن ان کو بچایا گیا اس کی انتہائی تاریخ کی اور پاکستان کا شکریہ آدھا کیا کہ ان کو ایک نئی زندگی ملی کیونکہ وہ فس چکے تھے بیزہ چیزہ 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 کچھ کی بلندی پر اور انتہائی برفانی پر کھیل کر وہاں سے بچایا جی بہت شکریہ آپ کا فخر الرحمن عام انتخابات میں ہارنے والے امیدواروں کی درخواستوں پر دوبارہ گنتی کا عمل جاری ہے گجرہ والا اور سیالکوٹ میں نون لیگی اراکین دوبارہ گنتی میں بھی مصروف رہے کوئی جیت کی خوشی میں نحال تو کوئی ہار کے غم میں نڈھال مختلف حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی جاری گجرہ والا کے حلقے پی پی چوون پر نون لیگی رہنما عمران خالد کی جیت برقرار ہارنے والے تحریک انصاف کے رزوان اسلم نے الیکشن ٹریبنل جانے کی ٹھان لی سیالکوٹ کے حلقے اینے چوہتر میں بھی دوبارہ گنتی کے بعد نون لیگ کے علی زاہد کامیاب پی ٹی آئی امیدوار غلام عباس کا الیکشن کمیشن جانے کا اعلان مظفرگڑ کے حلقے اینے ایک سو بیاسی پر جمشے دستی کی بھی دوبارہ گنتی کی درخواست سندھ ہائی کورٹ نے اینے دو سو تیس ہیدر آباد پر دوبارہ گنتی جاری رکھنے کا حکم دے دیا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے ریٹرننگ افسر کے دوبارہ گنتی کے احکامات کو چیلنج کیا تھا پی کے چار سوات میں امیدوار مسلم لیگ نون امیر مقام کی درخواست پر گنتی کا عمل تیسرے روز بھی جاری خیبر پختونخواہ کے حلقے پی کے چار پر پی ٹی آئی کے عزیز اللہ گراہ کو پچاس فوٹو سے بڑتری حاصل ہے ہارنے والے امیدوار نے ہار مان ہی لی فیصل آباد میں سابق وزیر مملکت برائے خزانہ رانہ افزل نے ووٹو کی دوبارہ گنتی روکنے کے لیے درخواست دے دی ایسا کیا ہوا جو رانہ افزل کو دوبارہ گنتی روکنے کی درخواست دینا پڑی جانتے ہیں اس رپورٹ میں فیصل آباد کے حلقہ این اے ایک سو دس میں نون لیگ کے رانہ افزل کو پی ٹی آئی کے راجہ ریاض نے شکست دی تھی الیکشن کمیشن نے رانہ افزل کی درخواست پر ہلکے بھر میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرانے کا حکم دیا تھا پینتیس پولنگ سٹیشنز کے نتائج دیکھ کر ہی رانہ افزل نے ہار مان لی باقی پولنگ سٹیشنز کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی روکنے کی درخواست دے دی پی ٹی آئی امیدوار راجہ ریاض نے چھ ہزار سے زائد ووٹوں سے رانہ افزل کو شکست دی تھی این اے دو سو چھے اور این اے دو سو سات سکھر میں سولہ ہزار پانچ سو چوہتر ووٹ مسترد ہوئے پی ٹی آئی ارکان کا دعویٰ ہے کہ مسترد چھدہ ووٹوں میں سے سولہ ہزار پی ٹی آئی کو ملے تھے مزید جانتے ہیں ساحل جوگی کے اس ریپورٹ میں سکھر سے فاتح جماعت پپلز پارٹی اور ہارنے والی تحریک انصاف نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا دیا این اے دو سو چھے پر پی ٹی آئی کے امیدوار طاہر شاہ کا کہنا ہے دونوں حلقوں پر مسترد چھدہ سولہ ہزار پانچ سو چوہتر ووٹوں میں سے سولہ ہزار ووٹ صرف تحریک انصاف کے ہیں ادھر این اے دو سو سات پر پپلز پارٹی کے فاتح امیدوار نومان شیخ نے تحریک انصاف کے تمام الزامات مسترد کر دیئے تحریک انصاف نے مبینہ دھاندلی کے خلاف الیکشن کمیشن سے روجو کرنے کا فیصلہ کر لیا کیمرمن راہم منگریوں کے ساتھ ساحل جوگی سما سکر اور فیصل آباد کے اہم راستے چار روز سے بند ہیں شہری منزل تلاش کرنے کے لیے بھٹک رہی ہیں آخر ماجرہ کیا ہے جانتے ہیں شاہین شہزادی کی رپورٹ میں فیصل آباد کے انتخابی امیدوار مانے نہ ہار چار دن سے چار حلقوں کی ریکاؤنٹنگ چلے لگاتار سیکیورٹی کے نام پر شہر کی اہم شاہرہیں کئی روز سے بند شہری راستہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہو گئے بحال پیدل چلنے والے کو رستان میرہ تاریں لگائی ہوئے کیسے مرید ہسپٹل میں جائے پلیز خدا کے لیے عوام کو پریشان نہ کریں گنتی تو کمپاؤنڈ کے اندر ہو رہی ہے تو یہ ساری ٹریفک بلوک کرنے کا جواز کیا ہے جب یہ ہار چکے ہیں تو اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں پریشان عوام کہتے ہیں انسامیہ برداشت کا مزید امتحان نہ لے جناب چوک چہری روڈ یونیورسٹری روڈ اور زلہ کانسل چوک فوری کھولے ملک بھر میں تو تبدیلی کی فضاز چلنے کو ہے مگر فیصل آباد میں راستوں کی تبدیلی شہریوں کے لیے دوری عذیت کا باعث بن رہی ہے کیمرمن قدیر احمان کے ساتھ شاہین جہزادی سما فیصل آباد ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے شہری انتخابات کے بعد ایک بار پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں شہری سوال کرتے ہیں کہ کیا نون لیگ اضافی بجلی تھیلوں میں ڈال کر لے گئی یاسر مجید کے رپورٹ حکومت گئی بجلی کی فراہمی کے وعدے بھی ختم ملتان اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ایک بار پھر شروع شہری علاقوں میں تین سے چار گھنٹے اور دہی علاقوں میں پانچ گھنٹے تک بجلی بند رہتی ہے لیکشن سے پہلے لہنا لوڈ شیڈنگ کی صورتیال پہلے بہتر تھی اب لیکشن کے فوراں بعد ہر گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نون لی کے بعد اب عوام کی توقعات طریقے انصاف سے ہیں کہتے ہیں ڈیم بنے تو بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا لوڈ شیڈنگ کی اس وقت صورتحال تو بہت بوری ہے کبھی لائٹ آرہی ہے کبھی جاری ہے لوگ بہت پریشان ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تو اس کے لئے ڈیم بنانا بہت ضروری ہے تاکہ لوڈ شیڈنگ کا خاتم جلد جلد ہو سکے شہری پریشان مگر میپ کو حکام کہتے ہیں ریجن بھر میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی کیمرامین محبوب چودری کے ساتھ یاسر مجید سما ملتان باکمال لوگوں کی لا جواب سرویس کی بات کرتے ہیں مفت سہولت دینے کی بجائے رکاوٹ بن گئے چار صدا کی صفہ اور مروہ علاج کے لئے لندن نہیں جا سکی جی ہاں بلکل پی آئی اے نے سٹریچر کی مد میں چھ لاکھ روپے مانگ لیا ہیں سر جوڑی بچیوں کو علاج کے لئے آج لندن جانا تھا کروڑوں روپے ان کے علاج پر خرچوں گے اور سما نے کافی سلسلے میں کام بھی کیا لیکن اب باکمال لوگوں کی لا جواب سرویس یہ سامنے آئی ہے کہ پی آئی اے نے سٹریچر کی مد میں ان غریب لوگوں سے چھ لاکھ روپے مانگ لیا ہیں آپ کو ریپورٹ دکھا دیتا ہے علاج کے لئے انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی جا رہی ہیں چار صدق کی سر جوڑی بہنیں صفہ اور مروہ کے علاج کے لئے تمام تر تیاریاں کر لی گئیں لندن لوانگی کے لئے ٹکٹیں بھیجوا دی گئیں سپری دتا ویداد بھی مکمل کر لی گئیں لیکن پھر بھی چار صدق کی بیٹیاں آج پرواز نہ کر سکیں پی آئی اے کی جانب سے سپری سٹیچر کی مد میں چھ لاکھ روپے غریب بچیوں کے علاج میں آڑے آ گئے آج ہمارے لوانگی تھی لندن فلائٹ وہ منصوح ہو گئی کیونکہ سٹیچر کا رقم جمع نہیں ہوئی ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ چھ لاکھ روپے ہے کہ اس کا جمع ہو جائے یا ماف ہو جائیں سما کی کوشش سے سفا و مروہ کے لئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اٹھارہ کروڑ روپے جمع کر لیے لندن اسپتال کے ڈاکٹرز بھی بچیوں کے منتدر ہیں میں پی آئے والے سے گزارش کرتا ہوں رکاوٹ نہ بنے مدد کریں جن سپیشل بچیوں کو علاج کے لئے مفت لے جانا چاہیے تھا قومی ائرلائن کی بے حیثی نے ان کی جان خطرے میں ڈال دی ہے اعجاز خالص سما چار صدہ تو پی آئے کے پاس سر جڑی بچیوں کے لئے تو چھ لاکھ روپے نہیں تھے تیارے کی دم پر مارخور لگانے کے لئے انتر لاکھ روپے خرچ کر دیئے خسارے میں ڈوبی قومی ائرلائن کو انتر لاکھ روپے کا جھٹکا پی آئے نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت شروع کر دیا ہے مارخور کا نشان ہٹایا جا رہا ہے مزید بات کرتے ہیں اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہے اشرف پی آئے نے انتر لاکھ روپے ایک ایسی چیز پر خرچ کر دیئے جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن بچیاں جن کو علاج کے لئے جانا تھا ان سے چھ لاکھ روپے مانگ لئے گئے اشرف خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ پی آئے کے پاس سر جڑی بچیوں کے لئے چھ لاکھ روپے نہیں ہیں لیکن ایک ایسی چیز پر انتر لاکھ روپے خرچ کر دیئے گئے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پی آئے نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت شروع کرتے ہوئے جو دم پر لگایا گیا تھا مارخور کا نشان اس کو ہٹانا بھی اب شروع کر دیا ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ نشان جس کے لئے انتر لاکھ روپے خرچ کیے گئے سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹس دیا گیا تھا اب بات کرتے ہیں شرف خان سے اشرف اپ ڈیٹ کیجئے گا اس معاملے پر مزید یہ پرواز کی جس سے ایک مارخور کا نشان ہے وہ لگایا گیا تھا جن پر سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس دیا تھا اس کو فوری طور پر ہٹانے کا حکوم دیا تھا بلاخر آج سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی ہے فوری طور پر جب اس کو ہٹانے کا بولا گیا پشاور سے یہ پرواز کراکی پونٹ نہیں کی جس کے بعد ائر بیسٹ سریپنٹ ایک یہ تیارہ تھا جس سے ستر لاکھے قریب رقم لگی تھی جس سے مارخور کا نشان لگایا گیا تھا اس کو ہٹانے کی تیاری شروع کر دی یہ جا رہا ہے کہ تقریباً داد جائے تک اس کا مکمل طور پر ہٹا دیا جائے گا بہت شکریہ شرف خان ہمارے ساتھ موجود تھے بات کرتے ہیں توہین عدالت کیس کی تلال چودری سے متعلق کیس کا فیصلہ دو اگست کو سن آیا جائے گا بڑی اہم کیس کی سامات یہ ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے گیارہ جولائی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا تلال چودری کیس کا فیصلہ اب دو اگست کو سن آیا جائے گا کیا ہوگا تلال چودری کا مستقبل سابق وزیر مملکت براہ داخلہ بھی رہ چکے ہیں نون لیگ سے تعلق ہے تلال چودری کا اور بڑی نازیبہ زبان انہوں نے استعمال کی تھی کورٹ سے متعلق تو اس پر توہین عدالت کا نوٹسنے دیا گیا تھا سامات ہوئی تھی اور سامات پر کاروائی مکمل ہوئی تھی گیارہ جولائی کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب تلال چودری کیس کا فیصلہ دو اگست کو سنایا جائے گا آپ کو براہ راستی شلتے ہیں اسلام آباد جہانگیر ترین اس وقت میڈیا سے بات کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ان کے بہت سے لوگ ان کو فون کرتے رہے گئے ہیں اور بہت سے چیزیں ان کو آفر کرتے رہے گئے ہیں مگر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اس کے نظریہ کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مل کے چلیں گے یہ اجمل چیما صاحب ہیں اجمل چیما صاحب دو دن پہلے شامل ہوئے تھے اجمل چیما صاحب جو ہیں انہوں نے ازاد لڑکے ایک بہت پرانی سیاسی فیملی کو شخص دی ہے یہ ہمارے پرانے پی ٹی آئی کے ہیں یہ ہمارے پرانے پی ٹی آئی پرد کر رہے ہیں دوہ دارہ تیرہ کی الیکشن میں بھی ازاد لڑیں گے اور سیٹ جیت کے امار خان کو پیش کر دیں گے اور مجھے خوش یہ ہے کہ چیما صاحب نے بھی پرسوں یہ سیٹ پیش کر دی مجھے گھر فارو صاحب ہی میں ویلک اپ کرتا ہوں اور انشاءالہ اس طرح کی خوش خبریں آپ کو دیتے رہیں گے اور شام کو بھی ہے کچھ لوگ نمس آرے ہیں کل انشاءاللہ کل یہ سکور اور بڑے گا جترل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہنا کہ انہیں دوسرے پارٹیوں نے محفت کی تھی طریق انصاف نے ان کو محفت اوفر کی تریک انصاف نے ان کو ایک نیا پاکستان بنانے کا نظریہ اوفر کیا اور یہی ان کے لئے کافی تھا اچھے گنگل صاحب بتا دیں کہ اب تک جو ہے کتنے آزاد ارکان نے پنجاب اسمبلی میں پیٹی اے کی حمایت ایک فکر ہمیں بتا دیں گے دیکھیں انتیس آزاد امیدوار بنے تھے جس میں سے چار سیٹیں ڈبل تھی جو چھوٹ دیں گے تو پچیس آزاد امید بار بنے تھے پچیس میں سے آج ہمیں اللہ کے فضل سے اٹھارہ شامل ہو چکے ہیں اور باقی سب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور پچیس کہیں اور باقی ہمیں ہمارا نمبر پورا ہو گیا ہے مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایکسٹر لوگ لے کے لے کے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں جو ہمارے ہی لوگ ہیں جن کا نظریہ ہمارا سے ملتا ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ شامل کریں سرد نیشنل اسمبلی میں بتائیں میں سے میرا خیال ہے کہ پانچ اچھے آرڑی شامل ہو چکے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ دس کم از کم میسو گیارہ ممبر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں سرد نیشنل اسمبلی صاحب یہ بتا دیں کہ جیسے جام کمال صاحب کا آپ نے اسپورٹ کیا ہے آپ کے جیسے بنا رہے ہیں کہ آپ کے جو ارکان پورے ہو رہے ہیں منجاب اسمبلی صاحبی تو کوئی وزیر اعلیٰ کی نام کون سا آپ کا جو ہے وہ زیادہ فیورٹ جا رہا ہے کچھ ہے خان صاحب کو ہم تمام لوگوں نے پورا اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی سواد دید میں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے نظریے کو صحیح امپلیمنٹ کر سکتا ہے اس کو وہ نومینیٹ کر دیں اور ہم تمام لوگ اس کو سپورٹ کریں میں نے کوئی نام تجریف نہیں کیا میں نے خان صاحب نے اپنی سواد دید میں یہ نام تجریف کرنا ہے میں نے کوئی نہ کیا میں اپنی الل آگیا کی theme مجھے 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 دے ہیں سوئی کہ مجھے مجھے چاں سے کچھیں میں نام پتوچ کر لے دوں گا اور وہ سب اسے وحد کر لے گے ہمارے لئے وہ طابق طابعت کا دی عطا Zam Zuha relatی chances کی خان صاحب سے ہلکے قولیں گنng کیوں سے رکھ رہے ہیں باقی کون سے چھوڑ رہے ہیں ابھی یہ سوچا جا رہا ہے سر کلکولیشن کے علاوہ بات کریں تو نواز شیف جو ہے ڈیالا جیل سے پہنچ چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے دیکھیں ڈاکٹر نے ان کو معینہ کیا اگر ان کی حالت بیمار سے وہ حالت ایسی ٹھیک ہسپتار میں جانا چاہیے تو اچھی بات ہے کہ ہسپتار میں چلے گئے ہیں یہ صاف تقاضی ہیں ہم ان کی شرکابی کے لیے دعاقوں ہیں جہانگیر ترین میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے نو منتقب ایمن ملک عمر فاروق پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے جہانگیر ترین کی جانب سے کہا گیا کہ ملک عمر فاروق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں تھے مزید بولے کہ پنجاب اسمبلی میں ہمارا نمبر گیم پورا ہے اور محبت کے بدلے یہ آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سن ہائی کورٹ میں اسکری پارک کو کمرشل بنیادوں پر استعمال کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت پارک انتظامیہ کو جواب کے لیے نو اگست تک کی محلت دے دی گئی ہے تحقیقاتی کمیٹی کی چیف سیکیٹری کو پیش کردہ ریپورٹ سامانے حاصل کر لی ریپورٹ میں سنگین غفلت کا انکشاف ہوا ہے ارفان الحق کی ریپورٹ دیکھئے اسکری پارک جھولا گرنے کا معاملہ تحقیقاتی کمیٹی نے چیف سیکیٹری سنگ کو تہلکہ خیز ریپورٹ پیش کر دی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ جھولا توازن کھو جانے اور غلط فٹنگ کے باعث گرا جھولا استعمال شدہ ناقص تھا جھولے کی ویلڈنگ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کی گئی تھی جھولا آپریٹ کرنے والا عملہ بھی تربیت یافتہ نہ تھا دو جولائی کی انسپیکشن میں تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا ٹھیکے دار، آپریشنل اور آڈٹ ٹیم واقعے کی ذمہ دار ہے کمیٹی نے صفارشات میں کہا کہ جھولا لگانے اور چلانے سے متعلق ایسو پیز بنائی جائیں سنہائی کورٹ ڈیت دولا نے سمات پارک انتظامیہ سے نو اگست تک جواب مانگ لیا حکومت تو بدل گئی لیکن آئی ایم ایف پر انحصار ختم نہ ہو سکا متوقع وزیر خزانہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کا آپشن زر غور ہے اب برطانوی اخبار نے بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے نیا پیکج لینے پر غور کر رہا ہے لیکن آئی ایم ایف حکام نے اس کی تردید کی ہے کیا پاکستان ایک بار پھر آئی ایم ایف کے جال میں فسنے جا رہا ہے یا نئے پاکستان کی نئی حکومت نئی معیشت کے لیے کوئی نیا نسخہ لارہی ہے بدشتہ دنوں سماگ و خصوصی انٹرویو میں متوقع وزیر خزانہ اسد امر نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جا سکتے ہیں ہر آپشن دیکھنا پڑے گا کوئی آپشن رول آؤٹ نہیں ہو سکتے ہیں انکلوڈنگ آئی ایم ایف کوئی آپشن رول آؤٹ نہیں ہو سکتے ہیں تو صاف صاف کہہ دیا کہ انہیں پاکستان کے طرف سے قردے کی کوئی درقات نہیں ملی نہ ہی حکام سے ایسی کوئی گفتگو ہوئی امریکی مدیر خاجہ نے بھی کہہ دیا کہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکش کی رقم کا چین کے قردوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ناقابل قبول ہوگا میکنو مستیک جب بھی پاکستانی معیشت لڑکھڑ آئی ایم ایف کا سہارا لیا گیا دیکھتے ہیں نئے پاکستان کی نئی معیشت میں آئی ایم ایف کا کیا کردار ہوگا اور سما کی بھرپور مہیم رنگ لے آئے نئی پاکستان سے امید کی کرنے لاہور کی فجر فاروق پر مہربان ہو گئیں پاک فوج کے زیر انتظام روزگار مل گیا مزید تعلیم کا موقع بھی دیا جائے گا میری بہن بتائیں کیا ہوا پچھ نہیں بتائیں آپ کی جذبات کیا ہے اپنے جذبات بتائیں میں ہی آپ پاکستان کی پھلائی کیلئے ہوں ایک امید کی صبح فجر کا فیصلہ حالات بدلنے کا ایسا جذبہ کہ بے شمار نگاہیں نم کر گئے سما حرکت میں آیا فجر فاروق کیا کچھ کہنا چاہتی تھی سامنے لائیا مجھے چیز کا دکھ ہے کیوں کیوں نہیں ملی باہمت بیٹی کی یہ بے مثال جد و جہد اور یہ بے بسی دلوں کو پگھلا گئی آرمی چیف کے حکم پر فوج کے زیر انتظام ادارے میں فجر فاروق کو نوکری دے دی گئی فجر فاروق یہاں مزید تعلیم بھی حاصل کرتے گئیں بہت مجھے ایکسپیکٹیشنز بھی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے علاج بہت بہتر ہو جائے ہیں پیمز میں زیر علاج میاں نواز شریف کی طبیعت بہتر ہونے لگی ہے آج مزید ٹیسٹ ہوں گے اڈیالا جیل واپسی صحصے مشروط ہے پیمز کے کارڈک وارڈ کو سب جیل قرار دیے جانے سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اسلام عباس فرار عبانی کے رپورٹ پیمز ہسپتال میں زیر علاج سابق وزیر آزم کی طبیعت سنبھلنے لگی نواز شریف کو جیل واپس بھیج جانے کی خبروں کی تردیر میڈیکل بورٹ کا کہنا ہے کہ میاں صاحب کی جیل واپسی ان کی صحت سے مشروط ہے ای سی جی شگر بلڈ پریشر اور ای ٹی ٹی کے ٹیسٹ آج پھر ہوں گے ڈاکٹرز کے مطابق گزشتہ رات کیے گئے شگر بلڈ پریشر اور ای سی جی کی رپورٹس مکمل نارمل نہیں نواز شریف کے ذاتی مولج نے بھی مریض کو مزید کچھ دن ڈاکٹرز کی نگرانی میں رکھنے کا مشورہ دے دیا دوسری جارب نواز شریف کی پیمز میں موجود گی عام مریضوں کے لیے دردے سر سینئر ڈاکٹرز میاں صاحب کے آگے پیچھے کاریک سینٹر میں عام مریض در بھدر ای سی جی کاریک اور اوپی ڈی سمیت کسی بھی شعبے میں ڈاکٹرز موجود نہیں عملے کا کہنا ہے ڈاکٹرز ساری رات ڈیوٹی کرتے ہیں دن کے وقت مریضوں کو کوئی نہیں پوچھتا لیگی راہنما مشاہد اللہ کہتے ہیں الیکشن میں جو ہوا وہ سب کے سامنے ہیں اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے بولے نواز شریف کے ساتھ جیل اور اسپتال میں اچھا سلوک نہیں ہو رہا آزاروں نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوا ہے اس الیکشن میں بھی جو کچھ ہوا ہے اس میں آزاروں کا جو کردار ہے باقی آزاریں جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ پاکستان کی جو بنیاد ہے ان چیزوں سے ہلتی ہے انہیں اندازہ نہیں ہے ہر چیز کا ایک فال آؤٹ ہوتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ اسپتال بھی نہیں آ رہے تھے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا نہ جیل میں ہو رہا ہے نہ اسپتال میں ہو رہا ہے جتنا بڑا وہ آدمی ہے اس لحاظ سے اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو اس کے ذمہ دار کوئی ضرور ہے ورنہ وہ بالکل سہت مند تھے ادھر سوات کے سیدو شریف اسپتال کے باہر ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت کے خلاف احتجاج مظاہرین پر سرکاری گاڑی چڑھ دوڑی پولیس اہلکار زخمی ہوا مشتہل مظاہرین نے گاڑی پلٹ دی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا سید شہاب الدین کے ریپورٹ سوات میں مظاہرین آپے سے باہر ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے خواتین اور بچہ جا باہک ہوا تو ورسہ سڑک پر نکل آئے اور سیدو شریف روٹ کو بند کر دیا راستہ نہ دینے پر سرکاری گاڑی مظاہرین پر چڑھ دوڑی حادثے میں پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا مشتہل مظاہرین نے گاڑی کو اُلٹ کر دھرنا دیا انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کیے واقعے کی تحقیقات کرانے اور کاروائی کی یقین دہانی کرائی ریپورٹ ہم لے رہے ہیں ابھی تو کاروائی ہوگی انشاءاللہ جس میں جو بھی انوال ہیں پولیس نے گاڑی کے ڈرائور کو حراست میں لیا تو مظاہرین نے اعتجاج ختم کر دیا کیمرامین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین سما سواد سندھ کابینہ میں نئے چہروں کو موقع دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سندھ کابینہ میں کون کون شامل ہوگا جانتے ہیں ہمارے نمائے دے منصور مغیری ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور بتائیے گا کون کون سے نئے چہرے شامل ہونے جا رہے ہیں پھر آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں سندھ کابینہ سے متعلق سندھ کابینہ میں نئے چہروں کو موقع دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کون کون سے نئے چہرے ہوں گے اس کا جواب ہم جانیں گے اپنے نمائندے سے اس کابینہ میں سہیل انورسیال نادر مقسی امتیاز شیخ جام شورو سعید غنی ناصر شاہ سردار شاہ مکیس چابلہ بھی اس کابینہ کا حصہ ہوں گے منصور مغیری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں منصور نئے چہرے کون سے ہوں گے آجی تقریباً چالیس سیسر نئے چہرے جو ہے نئے کابینہ میں رکھے جارہا ہے جس میں شمیر بھی جارہ نہیں ہے پیر مجیب اللہک ہے عویر شاہ ہوگا یہاں حروق شاہ ہوں گے یہ خوشی شاہ کے بچی جو اور بیٹے ہیں مقدوم محبوب الزمان ہے جو مقدوم خمیر زمام کے بیٹے ہیں ملک اصل سکندر ہے جو جام شورج حالی میں جیتے ہیں حریرام کی شورج لال ہے جو میر پرخواہ سے جیتے ہیں اسمار رہا ہوئے کسی نے ڈیکٹر ظلفتار میں جائے کوئی شکل دیا ہے وہ ہوں گے اور منور ورسام ہیں جو منظور ورسام کے بچی دیں یہ باقی جو آر سے نو نام ایسے ہیں جو پرانے سن کابینہ میں بھی رہے ہیں ٹھیک ہے منصور مغیری بہت شکریہ آپ کا یہ جملہ سننا تھا کہ بچوں کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے کرلی بہت منمانی ہو جائے اب ذرا اسکول جانے کی تیاری سندھ میں گرمیوں کی طویل ترین چھٹیاں ہوئیں اب ختم دو دھائی مہینے بچوں نے خوب انجوائے کیا اور ہمیں بہت تنگ کیا اور اب یہ ہے کہ اب اسکول کھلنے والے ہیں بچوں کی تینشن جو ہوتی ہے سٹڈیز کی وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور ہم ریلیکس ہو جائے گی بہت ہو چکا کھیل کود اب ہو رہے ہیں کپڑے استری کسی نے بیک تیار کر لیا کوئی جوتے پالش کرنے لگا مگر دل میں یہی ہے ہائے چھٹیاں کتنی جلدی ختم ہو گئیں سندھ میں ہیٹ ویف کے سبب پہلے چھٹیاں پندرہ مئی سے پندرہ جولائی تک دی گئیں پھر الیکشن کی وجہ سے اکتیس جولائی تک بڑھا دی گئیں کیمرمن محسین علی کے ساتھ سونیا شہزاد سماک کراچی کول کے چھٹیوں کا آخری دن کراچی میں بچے بھی سوپر ہائیوے مویشی منڈی پہنچ گئے بچے وہاں کر کیا رہے ہیں جانتے ہیں سلمان احمد سے سلمان آخری دن بھی انجوائی کر رہے ہیں پھر بچے جی بالکل اس وقت میں موجود ہو کراچی سوپر ہائیوے کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں جس کا افتتہ ہونے میں بس چند روز ہی باقی ہیں آپ کو کیمرمن فیصل اغائی دکھائیں گے کیونکہ کل سے اسکول کھر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہاں پر ہم بات کریں گے کچھ سٹوڈنٹ سے جو کل سے یقینی سکول جائیں گے آپ پتہے گے بیٹا کس لیے آگا کیسا آگا آج منڈی میں کل سے ہمارے سکول سٹارڈ ویسے ہمیں یاد ہے کہ ہم تو منڈی گئے نہیں ویسے ہم اپنے ابو سے ضد کرے گا آج منڈی دیکھنا ہے آپ کیا کہو گے کل سے اسکول کھر رہے ہیں اسکول میں تو ساکھا کام مل جاتا ہے منڈی کھومنے کا ٹائم نہیں ملتا کل اسکول جاؤں گا دوستوں کو بتاؤں گا میں تو بڑے بڑے جانوے دیکھوں منڈی میں جی بالکل آپ نے بچوں کی باتیں سنی جو کہ یقیناً صرف اس ویہے سے آج منڈی پہنچے ہیں کیونکہ کل سے اسکول کھلیں گے اب کیونکہ دو مہینے کے بعد اسکول کھل رہے ہیں تو اب اسکول کا کام بہت ہوگا ورک بہت ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات نہ ہوں اور ہم اپنے جو شوق ہیں وہ پھرا کر سکیں سیمان شوہ شکریہ آپ کا اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے نیوزلینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں کھیلنے سے معذرت کر لی ہے پی سی بی نے نیوزلینڈ کو تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز پاکستان میں کھیلنے کی درخواست کی تھی سیریز اکتوبر میں اب یو اے ای میں ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ کی درخواست مسترد کیوی ٹیم نے ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا نیوزلینڈ بورڈ کے چیئرمین گریگ باکلے کا کہنا ہے کہ جانتے ہیں ہمارے فیصلے سے پی سی بی کو مایوسی ہوگی لیکن سیکیورٹی خطشات کے سبب پاکستان نہیں جا سکتے پاکستان نے نیوزلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ تین ونڈے اور تین ٹی ٹوینٹی کی مکمل سیریز اب یو اے ای میں ہوگی نیوزلینڈ پیکٹ ٹیم آخری مرتبہ دو آدہ تین میں پاکستان آئی تھی جہاں کراچی میں دھماکے کے بعد دورہ دھورہ چھوڑ کر جانا پڑا تھا